بسم اللہ الرحمن الرحیم بیالوجی سیکنڈ ایر چپٹر نمبر 15 ہومیو سٹیسز ہم پڑھ رہے ہیں اپنے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ جو اینیمال ہیں ان میں اکسکریٹری میٹانیزم کو کیا کیا تھا ڈسکس کیا تھا جس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہائٹرا آ جاتا ہے ہائٹرا میں ہم نے کہا تھا کہ نو سپیشلائز آرگن پار اکسکریشن اور اس میں جو اکسکریشن ہوتی ہے وہ سمپلی کیا ہوتی ہے دیفیوئین پراسس کے طرح ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے پلینیریا کے اندر اکسکریشن پڑھا کہ پلینیریا جو ہوتا ہے اس میں جو اکسکریشن کے لیے ٹیوبیلر سسٹم موجود ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں پروٹو نفریڈیا کہتے ہیں اور جو پروٹو نفریڈیا ہے اس میں ہم نے کہا کہ اس کی انٹرنل اوپننگ نہیں ہوتی انٹرنلی یہ کیپ لائک سٹرکچر فلیم سیل پر کنسسٹ ہوتا ہے اور جو اوٹر اوپننگ ہوتی ہے باڈی سے اسے ہم کیا کہتے ہیں نفریڈیو پور کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اکسکریشن ان آرت وام پڑھا تھا اکسکریشن ان آرت وام میں اکسکریشن کے لیے سپیشل جو سٹرکچر موجود ہوتے ہیں ہم میٹا نفریڈیا کہتے ہیں اور میٹا نفریڈیا جو ہوتا ہے یہ ہر سیگمنٹ میں جو آرت وام ہوتے ہیں اس کی ہر سیگمنٹ میں پی آر آر میٹا نفریڈیا موجود ہوتے ہیں اور میٹا نفریڈیو کے اگر ہم سٹکچر دیکھتے ہیں تو اس میں تین میجر پار تھے نیفرو سٹون تھا جو انٹرنل اوپننگ ہوتی تھی سیریٹیڈ اوپننگ تھی ٹیبیوز سسٹم تھا اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس نیفریڈیو پور آ جاتا ہے آؤٹسائیڈ دی بارڈی جو اوپننگ ہوتی اس کے بعد ہے ایکسکریشن ان کاکروچ کارکروچ میں ایکسکریشن کے لئے سپیشل جو سٹکچر موجود ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں مالپیڈین ٹیبیوز کہتے ہیں اور کارکروچ واحد اینیمل کا فائل ہم ہے جس میں کیا ہوتا ہے ایکسکریٹری سسٹم اور اس کے ساتھ جو کیا چیز ہے دائیجیسٹر سسٹم میں دونوں فنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہیوم ایکسکریشن ان ہیومن ہم نے لازٹ ٹائم پڑھا تھا ایکسکریشن ان ہیومن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو انسان میں ایکسکریٹری جو آرگن ہے پہلے نمبر میں ہمارے پاس لیور آ جاتا ہے جس کو ہم نے لازٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ لیور کس طرح رول ادا کرتا ہے ایکسکریشن میں تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ لیور جو ہوتا ہے یہ سنٹرل میٹابولک سٹیشن اس کے بعد ہومیو سٹیسز میں رول ادا کرتا ہے اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ جو لیور ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے جو ہائیلی ٹاکسک میٹیریل ہوتا ہے جس طرح مونی ہے اس کو کیا کرتا ہے لیس ٹاکسک سبسٹینس یوریا میں کنوارڈ کیا جاتا ہے تھرہو یوریا سائیکل اور اس کے بعد ہومیو سٹیٹک فنکشن پڑھے تھے لیور کے جس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سنتیسز آ جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سکریشن وائل جس طرح آ جاتا ہے سٹوریج آ جاتا ہے گلائکوجن ہے اسی طرح ہمارے پاس آئرن کی سٹوریج آ جاتی ہے ڈی ٹاکسیفیکیشن اور اس کے بعد آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو کیڈنی ہوتا ہے یہ ہیومن کے اندر کس طرح ایکسکریشن میں کیا کرتا ہے رول ادا کرتا ہے تو سب سے پہلے جو کیڈنی ہوتا ہے ہیومن باٹی کے اندر کیا کرتا ہے یورینری سسٹم فارم کرتا ہے مین کے یہ جو کیڈنی ہوتا ہے انسان کے اندر کون سا سسٹم فارم کرتا ہے یورینری سسٹم فارم کرتا ہے مین کے یہاں پہ یوریا کی جو کیا ہوتی ہے ایکسکریشن ہوتی ہے یا پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں بلائٹ کی فلٹریشن بھی اسے کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ رکھتا ہے کہ جو یورینری سسٹم ہوتا ہے ہیومن کنسسٹ آف فور میجر پارٹس کہ انسان کا جو یورینری سسٹم ہے جس میں بلائٹ کی فلٹریشن یا یوریا کی فارمیشن ہوتی ہے یہ کتنے بیسیکل سٹیپ پر کنسسٹ ہوتا ہے چار میجر پارٹ پارکے ہوتا ہے کنسسٹ آپ ہوتا ہے پہلے نمبر پہ جو یورینری سسٹم کا پارٹ ہو کیا ہے پیئر آف کڈنی ہے یہاں پہ آپ سٹکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا چیز آ جاتا ہے ایک کڈنی آ جاتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیا ہے دوسرا کڈنی ہے تو یورینری سسٹم کا جو پہلا پارٹ وہ کیا چیز ہے پیئر آف کڈنی ہے دوسرا پارٹ جو یورینری سسٹم کا وہ کیا ہے پیئر آف یوریٹر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس کیویٹ یہ جو کڈنی سے باہر نکر رہے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں یوریٹر کہتے ہیں ایک کڈنی سے ایک اور دوسری سے دوسری نکلتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں پیئر آف یوریٹر کہتے ہیں تیسرا پارٹ جو یورینری سسٹم کا وہ کیا چیز ہے یورینری بلیڈر ہے یہ جو ہمارے پاس یوریٹر ہیں یہ دونوں اوپن ہوتے ہیں یہاں پہ ایک سویلن پورشن ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں یورینری بلیٹر کہتے ہیں اس کے اندر اوپن ہوتا ہے اور لاسٹ پہ ہمارے پاس کیا چیز آ جاتا ہے یوری تھرا آ جاتا ہے کہ جو یورینری بلیٹر ہوتا ہے یہ اوپن ہوتا ہے کس چیز کے اندر یوری تھرا کے اندر تو یہ چار میجر سٹرکچرز ہیں جو انسان کا کیا کرتے ہیں یورینری سسٹم جو ہوتا ہے اس کو فارم کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آجاتا ہے پیر آف کڈنی دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے پیر آف یوریٹر تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آجاتا ہے یورینری بلیٹر اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آجاتا ہے یوری تھیرا اب ان کو ون پائی وان ہم کیا کریں گے ڈسکس کریں گے اب سب سے پہلے آجاتا ہے کڈنی ایک پیر آف کڈنی is present in human جو انسان ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے پیئر آپ کیڈنی کیا ہوتا ہے پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ جو کیڈنی ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ملینز آپ فنکشنل یونٹ that is called نیفران وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے پریزنٹ ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس فنکشنل یونٹ ہے کیڈنی کا وہ کیا چیز ہے نیفران ہے اور جو ایک ہمارے پاس کیڈنی ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ملینز آپ نیفران کیا ہوتا ہے پریزنٹ ہوتا ہے اور ہمارے پاس کیا چیز ہے اگر یہاں پہ آپ سٹکچر کو دیکھتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس کیا چیز ہے ریڈ کلر کی ہمارے پاس یہ جو ویسلز ہے یہ کیڈنی کے اندر انٹر ہو رہی ہے یہ بلڈ کو لے کے آپ اس لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں رینل آٹری کا نام دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا چیز آ جاتی ہے رینل آٹری کا اسے نام دیتے ہیں کیونکہ یہ بلڈ کو کیا کرتی ہے انٹر کرتی ہے کس چیز کے اندر کیڈنی کے اندر اس لیے ہم اسے کیا کرتے ہیں رینل آٹری کا کیا دیتے ہیں نام دیتے ہیں اور جو گلو والی ہے یہ کیڈنی سے بلڈ واپس لے کے جاتی ہے یہ ہم اسے کیا کہتے ہیں رینل وینز کا اسے کیا کرتے ہیں نام دیتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا جو ہمارے پاس کڈنی ہے یہ پیر کی فارم انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں فنکشنل یونٹ کیا چیز آ جائے گا ہمارے پاس اس کا نیفرون آ جائے گا اور جو بلڈ ویسل انٹر کرتی ہیں انٹر ہوتی ہیں بلڈ کو لے کے کڈنی کے اندر ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بیسیکلی ہمارے پاس رینل آٹری اور جو بلڈ کو لے کے جاتی ہیں ہم کیا کہتے ہیں رینل وینز اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ only one percent of total human body weight کہ دونوں کڈنی کا جو ویٹ ہوتا ہے انسان کے باڈی ویٹ کا one percent total ہوتا ہے بٹ لیکن وہ کہتا ہے کہ it receive twenty percent of blood supply of one heart beat جو ہمارے heart beat ہوتا ہے اس کے ہر heart beat کا جو twenty percent blood ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے ریسیب کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ urine is far after filtration of blood کڈنی کے اندر بیسیکلی بلڈ کی فلٹریشن ہوتی ہے اور جب بلڈ کی فلٹریشن ہوتی ہے تو اس سے کیا تیس بنتا ہے یوریا بنتا ہے اور urine وہ کہتا ہے collected in the central cavity of the kidney that is called pelvis جو urine ہوتا ہے یہ central cavity آپ کڈنی کے اندر collect ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں pelvis کہتے ہیں اس کے بعد second portion ہمارے پاس جو human kidney کڈنی کا ہے sorry human urinary system کہہ وہ ہے uriter urine leaves the kidney through uriter یہاں پہ یہ کڈنی ہے کڈنی کو urine کیا کرتا ہے leave کرتا ہے اس نالی کے اس نالی کو ہم کیا کہتے ہیں uriter کہتے ہیں یہ دوسرا کڈنی ہے تو اس کے یہ والے جو ہمارے پاس کیا تیزہ آجاتا ہے کہ ٹیوب آ رہی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں uriter کہتے ہیں اور پیئر آپ uriter موجود ہوتا ہے human urinary system کے اندر اس کے بعد تیزہ پورشن ہمارے پاس آجاتا ہے urinary bladder the uriter آپ both kidney open in a urinary bladder یہ جو دونوں uriter ہیں یہ open ہوتے ہیں یہاں پہ یہ جو swollen part ہوتے اسے ہم کیا کہتے ہیں urinary bladder کہتے ہیں اور یہاں پہ وہ کہتا ہے urinary bladder through a sphincter that is called uriteral orifice کہتے ہیں یہ uriteral orifice کے through یہ swollen part جسے ہم کیا کہتے ہیں urinary bladder کے اندر ہمارے پاس کیا جس آجائے گا urinary آجائے گا اس کے بعد آجاتا ہے urinary آجائے گا کہاں پہ پینس کے اندر کے ہوتی ہے پینس پہ انڈ ہوتی ہے اور سپنگٹر مسل یہاں پہ مبریدنٹ ہوتے ہیں نیر دی جنگشن آف یوری تھرا اینڈ بلیڈر یوری تھرا اور یوری نری بلیڈر کے دنیا یہاں پہ مسل موجود ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں سپنگٹر مسل کہتے ہیں اور یہ جو مسل ہوتے ہیں یہ بیسیقلی کنٹرول کرتے ہیں مومنٹ آف یورائن فرام دی بلیڈر انٹو یوری تھرا تو یہ چار پورشن ہمارے پاس آ جائیں گے یا پارٹ آ جائیں گے جو ہماری باڈی کے اندر یوری نری سسٹم بناتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے یوری ٹرک کہا کرتے ہیں کہاں کام رول ادا کرتے ہیں یوری نری بلیڈر اور اس کے بعد یوری تھرا کے بارے میں تو اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کنٹرول کرتے ہیں اس کی سٹرکچر کیا ہے اور کچھ اس میں کیا اعتقار ہوتا ہے اگر ہم کڈنی کی بات کرتے ہیں تو ہیومن کے اندر کیا ہوتا ہے پیئر آپ کڈنی کیا ہوتا ہے پریزنٹ ہوتے ہیں اور ہیومن کڈنی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بین شیف ہوتا ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ہیومن کڈنی اس طرح یہ کیا ہے اگر ہم اووریل سٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے بین شیف اس میں کی کیا ہوتی ہے سٹرکچر ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ڈپریشن ہوتے ہیں ہنجھے کڈنی اس کا ہیلس یہ جو اندر کی جانت دوسرا ہوا یہاں پہ یہ پورشن ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈپریشن کہتے ہیں اور اس ڈپریشن پورشن کو ہم کیا کہتے ہیں اس ڈپریشن پورشن کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں ہیلس کیا کہتے ہیں ہیلس کہتے ہیں اور یہ جو ہیلس ہوتا ہے بیسیکلی یہاں سے کیا ہوتا ہے یہ رینل وین مین کے جو رینل وین کہتے ہیں اور رینل آٹی جو بلاڈ کو کیا کرتی ہے ان ٹیک کرتی ہے بلاڈ کو اندر لے کے جاتی سے ہم کیا کرتے ہیں رینل آٹی تو یہ جو ہیلس ہوتا ہے یہاں سے کیا ہوتا ہے بیٹا بیسیکلی ہیلس کے تو کیا ہوتا ہے جو بلاڈ ہوتا ہے کیڈنی کے اندر داخل ہوتا ہے اور کیڈنی سے کیا ہوتا ہے ریموو ہوتا ہے اوٹر پورشن جو کیڈنی کا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اڈرینل کارٹیکس کہتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آوٹر پورشن ہے یہ والا اس آوٹر پورشن کو ہم کیا کہتے ہیں رینل کارٹیکس کہیں گے یہ جتنا بھی ہمارے پاس یہ جو ریٹ ریٹ کلر کا یہاں پہ ڈراب کر رہا ہوں یہ جو آوٹر پورشن ہے اس آوٹر پورشن کو ہم کیا کہتے ہیں رینل کارٹیکس کا کیا دیتے ہیں نیم دیتے ہیں یہ جو آوٹر پورشن ہوگا اس کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں رینل کارٹیکس کا جبکہ یہ جو انر پورشن ہوتا ہے یہ اندر جتنا بھی پورشن ہوتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو ٹوٹل پورشن ہوتا ہے اس کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں رینل میڈولا کا اسے ہم کیا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس رینل میڈولا ہے یہ جو آوپر پورشن ہوتے سے ہم کیا کہتے ہیں رینل کارٹیکس کہتے ہیں اس کے بعد on the inner side of medulla renal parameds یہ جو ہمارے پاس کیا ہے cone shape structure ہیں یہ ہمارے پاس renal parameds کے اندر sorry medulla کے اندر یہ اس طرح کیا ہوتی ہیں جو cone shape structure ہوتی ہیں ان cone shape structure کو ہم کیا کہتے ہیں renal parameds کہتے ہیں which are cone shape structure the central cavity of kidney is called pelvis یہ جو central cavity یہاں پہ بنتی ہے اس central cavity کو ہم کس جس کا نام دیتے ہیں renal pelvic کا نام دیتے ہیں یا pelvis کا نام دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ next وہ کہتے ہیں یا تو اسے pelvis یا پہ ہم اسے کیا کہتے ہیں renal pelvic کا کیا کرتے ہیں name دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس kidney کی structure کہ kidney کیا ہوتا ہے bean shape ہوتا ہے یہاں پہ جو kidney کے depression ہوتا ہے اس portion کو ہم helis کہتے ہیں جہاں سے blood enter ہوتا ہے اور blood remove ہوتا ہے اس کے بعد kidney کے اگر ہم cross section دیتے ہیں تو outer portion کو renal cortex کہتے ہیں اور جو inner portion ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں renal medula کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو renal medula ہوتا ہے inner portion ہوتا ہے وہاں پہ کون shape structure موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں renal pyramids کہتے ہیں اور renal pyramids اندر کو کیا کہتے ہیں ایک central cavity بناتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں pelvic کا نام دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو renal pyramids ہوتے ہیں ان کے اندر جو functional unit ہوتا ہے kidney کا وہ کیا ہوتا ہے نیفرون ہوتا ہے تو اب ہم نیفرون کی structure کو discuss کریں گے کہ نیفرون ہے کیا تھی اور اس کے بعد نیفرون کی کتنی type ہیں اور اس کے بعد نیفرون کی structure کو ہم دیکھیں گے جو انسان کا نیفرون ہوتا ہے یہ نیفرون آپ یومن کیدنی اس کو دو ہوتے ہیں these are two types of نیفرون اور اس میں کیا ہوتا ہے دو type of نیفرون ہوتے ہیں on the base of their arrangement سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے cortical nephrons دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جکسٹرہ میڈولری نیفرون جو cortical nephrons ہوتے ہیں یہ arrange ہوتے ہیں along the cortex region ہم کیا کہتے ہیں cortical nephrons جبکہ جکسٹرہ میڈولری نیفرون pubular system there of these nephrons from a loop and this loop present in deeper our inner medulla اگر یہاں پہ ہم اس structure کو دیکھتے ہیں تو ایسے nephrons جو کیا ہوتے ہیں cortex region میں موجود ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں cortical nephrons کہتے ہیں اور جو یہاں پہ inner region میں موجود ہوتے ہیں پیرامیڈ میں موجود ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں medullary nephrons کہتے ہیں اگر ہم nephrons کی structure دیکھتے ہیں تو nephrons کی structure کے یہ major portion ہے سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے woman capsule دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے glomerulus تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے proximal canolated debules چوتھے نمبر پہ loop of enle پانتوے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے distal canolated debules پانچوے چھٹے نمبر پہ collective duct اور اس کے بعد آ جاتا ہے pericubular capillaries اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ والا جو portion ہوتا ہے یہ یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے cup shape structure ہوتی ہے اس cup shape structure کو ہم کیا کہتے ہیں woman capsule کہتے ہیں اب یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیٹا first portion ہوتا ہے کس چیز کا nephron کا جو کیا ہوتا ہے cup shape structure ہوتی ہے یہ والا portion اور اس کے بعد یہ والا portion اس cup shape portion کو ہم کیا کہتے ہیں woman capsule کا نام دیتے ہیں اس کے بعد دوسری نمبر پہ آ جاتا ہے glow mirrorless اب اس cup shape structure میں یہ جو red red color کی capillaries کا network ہوتا ہے cup shape structure جسے ہم woman capsule کہتے ہیں اس کے ادھر کیا ہوتا ہے network of capillaries ہوتا ہے اس network of capillaries کو ہم کیا کہتے ہیں glow mirrorless کہتے ہیں اب اس کے اندر جو blood vessel enter کرتی ہے blood کو اسے ہم کیا کہتے ہیں afront arteries کا نام دیں گے جو blood vessel کو کیا کرتی ہے intake کرتی ہے لے کے آتی ہے اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں afront arteries کا نام دیں گے اور جو blood کو یہاں پہ لے آئے glomerulus کے اندر جا blood glomerulus کی جو walls ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں پوریوس ہوتی ہیں یہاں سے کیا ہوتا ہے blood سے different قسم پر جو salt ہوتا ہے water ہوتا ہے nitrogenous waste ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں woman capsule کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہاں سے جو blood واپس جائے گا جس نالی کے تروی سے ہم کیا کہتے ہیں e-front arteries کا نام دیتے ہیں اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں e-front arteries اور جو لے کے آتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں e-front arteries کا کیا کرتے ہیں نام دیتے ہیں اس کے بعد جہاں پہ filter ہو گیا blood سے different قسم پر nitrogenous waste water salt یہ کیا ہو جاتا ہے proximal debuse کے اندر انٹر ہو جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس green green portion ہے یہ والا جس میں کیا ہوتا ہے canvulated debuse ہوتی ہیں یہ ہم کیا کہتے ہیں proximal canvulated debuse کہتے ہیں اب یہ جو proximal canvulated debuse ہوتی ہیں یہاں پہ re-absorption کا کیا ہوتا ہے process ہوتا ہے مطلب یہ جو filtrate ہوتا ہے یہاں سے water glucose salt وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں واپس blood میں جاتے ہیں کس طریقے سے جاتے ہیں یہاں پہ network of capillaries ہوتا ہے اس network of capillaries کو کیا کہتے ہیں peritubular capillaries کہتے ہیں یہ peritubular capillaries کیا کہتے ہیں re-absorb کرتی ہیں مین کے جو filtrate ہوتا ہے وہاں سے water salt glucose کو دوبارہ blood کے اندر کیا کرتی ہیں intake کرتی ہیں تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے loop of handle یہ جو green ہمارے پاس u shape structure ہے یہ جو green ہمارے پاس کیا ہے u shape structure اسے ہم کیا کہتے ہیں loop of handle کہتے ہیں اب loop of handle میں جو نیچے کی طرف ہمارے پاس move کر رہے ہیں loop of handle اسے ہم کیا کہتے ہیں descending loop of handle اور یہاں پہ یہ جو filtrate جب اوپر کرتا ہے تو اس portion کو ہم کیا کہتے ہیں ascending loop of handle کہتے ہیں اب filtrate جو ہوتا ہے جس سے کیا ہوا ہے یہاں پہ 95% جو water ہوتا ہے salt ہوتا ہے اس کو absorb کر لیا جاتا ہے یہ loop of handle سے ہوتا ہوا کہاں پہ چلا جاتا ہے distal canulated abuse پہ چلا جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس pink color کا یہاں پہ یہ جو portion آ رہا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں بیٹا یہ ہمارے پاس distal canulated abuse ہوتا ہے یہاں پہ distal canulated abuse میں یہ جو debuse کی walls ہوتی ہیں یہ ایک special قسم کی secretion کرتی ہیں آئن کی جو کہ heterogen آئن ہے یہ لیومن کے اندر مین کے filtrate کے اندر جائے گا اور یہاں پہ pH جو filtrate ہوتا ہے اس کو maintain کیا جاتا ہے اس کے بعد یہی جو ہمارے پاس filtrate ہے collecting duct کے تروں اس collecting duct کے تروں دوسرا nephron ڈالے گا اس کے تروں دوسرا یہ collecting duct open ہوتی ہیں کس چیز کے اندر پیلوک کے اندر اور پیلوک سے کیا ہوتا ہے ہیلس کے تروں ہوتا ہوتا ہے یوریٹر یوریٹر سے یورینری بلیٹر یوریٹر کے تروں باڈی سے کیا کیا جاتا ہے ریموو کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی بیٹا structure آپ نیفرون کے نیفرون کی structure کیسی ہوتی ہے سات یا چھے میجر پورشن ہیں پہلے نمبر پہ یہ جو cup shape structure ہوتی ہے بومن کیپسول cup shape structure کے اندر نیٹ ورک آف کپیلریز ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں گلو میرولیس کہتے ہیں بلاڈ انٹر ہوتا ہے ایفرینٹ آٹ ویوز کے تروں لیو ہوتا ہے ایفرینٹ آٹ ویوز کے تروں دین فلٹریٹ ہوتا ہے فلٹریج ہوتا ہے یہ proximal conmulated abuse proximal conmulated abuse کو اوپر نیٹ ورک آف کپیلریز ہوتا ہے جو ری افزار کرتا ہے وارٹر سارٹ گلوکوز وغیرہ کو اس کے بعد یہ فلٹریٹ لوپ آف ہیملے سے پاس ہوتا ہوا دیسٹل اینڈ پہ جاتا ہے جہاں پہ جو دیسٹل اینڈ کی ٹیبیوز ہیں وہ کیا کرتے ہیں سپیشل قسم کی سیکریشن کرتی ہیں انٹو لیومن جسے میں ہیٹروجن آئین موچر لینوال ہوتے ہیں اور یہ ہیٹروجن مینٹین کرتے ہیں پی ایچ آپ یورائن کی اور اس کے بعد یہ جو یورائن ہوتا ہے انٹر ہو جاتا ہے کولیکٹن ڈاک کولیکٹن ڈاک سے پیلوک پیلوک سے یوریٹر اور یورینری بلیٹر سے ہوتا ہوا یوریٹرہ کے طرح باڈی سے ہم ریموو کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے فنکشن آف کیڈنی فنکشن جو کڈنی کے ہیں یہ دو میجر فنکشن ہوتے ہیں کڈنی کے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یورائن فارمیشن دوسرے نمبر پہ کیا چیز آ جاتا ہے آسمو ریگولیشن آسمو ریگولیشن کا مطلب جو کڈنی ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے وارٹر اور سوارڈ کی کنسنٹریشن کو کیا کرتا ہے مینٹین کرتا ہے اور جو یورائن فارمیشن اس کے تین میجر سٹیپ ہیں پہلے نمبر پہ فیلٹریشن کا پراسس ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ری افزارچن اور تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے سیکریشن کا پراسس ہوتا ہے اگر ہم فیلٹریشن کی بات کرتے ہیں تو پیچھے ہم بیگرام میں دیکھ چکے ہیں کہ جو بلٹ ہوتا ہے پاس ہوتا ہے گلومیرولس سے یہ فرنٹ آٹریوز لے کے آتی ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے it is فیلٹر انٹو کیپسول مینکہ کپ شیف جو سٹکچر ہوتی ہے یہاں پہ فیلٹر ہوتا ہے اور اس کپ شیف سٹکچر کو ہم بومن کیپسول کا نام دیتے ہیں this is special فیلٹریشن ہوتی ہے جس میں وال آف جو گلومیرولس ہوتی ہیں یہ پوریوس ہوتی ہیں یہاں سے بلڈ پریشر کے ساتھ پاس ہوتا ہے تو گلومیرولس جو ہوتا ہے پروائیڈ کرتا ہے فیلٹریشن پریشر کو اور اس کے بعد فیلٹریٹ coming out گلومیرولس that is called گلومیرولس فیلٹریٹ مینکہ جو بلڈ ویسل سے جس میں گلومیرولس کے پریش جو میٹیریل کیا ہوتا ہے باہر آیا ہے کپ شیف سٹکچر کے اندر اسے ہم کیا کہتے ہیں گلومیرولس فیلٹریٹ کہتے ہیں اور یہ جو گلومیرولس فیلٹریٹ ہے یہ پاس ہوتا ہے کس چیز کے اندر پراکسی مل کنیولیٹیٹ ڈیوز کے اندر ڈیاگرام کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں تو فیلٹریٹ کنٹیننگ نیومیرس یوسپل سبسٹینس وہ کہتا ہے کہ فیلٹریٹ کے اندر مختلف قسم کے جو یوسپل سبسٹینس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس نیٹروجینس یہ ویسٹ آ جاتا ہے یوسپل سبسٹینس میں گلوکوز آ جاتا ہے امائنو ایسٹ آ جاتا ہے ساٹ آ جاتا ہے وارٹر اور وارٹر ساٹ امائنو ایسٹ اور جو گلوکوز ہوتا ہے یہاں پہ یہ کیا ہوتا ہے ایک و سلوشن میں موجود ہوتا ہے اور پراکسی مل جو ٹیبیوز ہوتی ہیں یہ ری افزار کرتی ہیں ان یوسپل کانسٹیٹنٹ کو فرام دی گلو میرولس فیلٹریٹ یہ نیٹروجینس ویسٹ کو نہیں افزار کریں گی لیکن گلوکوز امائنو ایسٹ وارٹر اور جو سارٹ ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے ری افزارشن کا پراسس ہوتا ہے موسلی کنٹین نیٹروجینس ویسٹ جب وہ کہتا ہے کہ یہ دیجٹل اپراکسیمل کنویلیٹڈ ابیوز ہے یہاں سے جب لیو کرتا ہے لوپ آفینلیم کے اندر تو اس میں وہ کہتا ہے کہ سیرف و سیرف ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں نیٹروجینس ویسٹ ہوتا ہے مین یوریا موجود ہوتا ہے اس کے پاس آ جاتا ہے سیکریشن یورینری بلیڈر ہے کیوبیلر اپیتھیلیم یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ سیکریشن آپ کے سبسٹینس انٹو لیومن آپ یورینری ٹیبیوز کہ پراکسیمل اینڈ پہ جو یورینری ٹیبیوز ہے یہ ایک سپیشل قسم کیا کرتی ہے سیکریشن کرتی ہے کس چیز کے اندر لیومن کے اندر مین کے فلٹریٹ کے اندر اور یہ جو سیکریشن ہوتی ہے یہ سیلیکٹیو ہوتے لئے ہے اور میجرل اس میں جو سیکریشن ہوتی ہے کس چیز کی ہوتی ہے ہائٹروجن آئین کی ہوتی ہے اور یہ جو ہائٹروجن آئین ہوتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ میجرل مینٹین کرتا ہے پی ایچ ویلیو آف فلٹریٹ جو فلٹریٹ ہوتا ہے اس کی یہ کیا کرتا ہے پی ایچ ویلیو کو منٹین کرتا ہے تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ جو انسان کا یورینری سسٹم ہے وہ کتنے پارٹ پر کنسسٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے کہا کہ چار میجر پورشن ہوتے ہیں کیڈنی یوریٹر یورینری بلیڈر ایڈ یوریٹر اس کے پاس کیڈنی جو ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ پیر آف کیڈنی ہوتا ہے ملیونز آف نیفران اس کے اندر موجود ہوتی ہیں بلڈ جو انٹر لے کے آتی ہے بلڈ کو اسے ہم رینل آرٹری کهتے ہیں جو لے کے جاتی ہے رینل وین کہتے ہیں کیڈنی کا جو ٹوٹل ویٹ ہوتا ہے testколی ویٹ کے کیا ہوتا ہے وان پرسنٹ ہوتا ہے لیکن یہ بلڈ جو وان ہاٹ بیٹ ہوتی ہے اس کا ٹونٹی پرسنٹ بلڈ کو انٹیک کرتا ہے اس کے بعد ہم نے یوریٹر کے ہوتا ہے کیڈنی جو ہوتا ہے جہاں سے یوریٹر کے تھوک کرتا ہے یورینی ریبلیٹر جو ہوتا ہے سویلنگ پورشن ہوتا ہے جہاں پہ تھوڑی مقدار کے لیے سٹور ہوتا ہے جو یہ یورائن ہوتا ہے اور یوری تھرہ جو ہوتا ہے یہ انڈ ہوتا ہے میل ہوگا تو اس کے اندر پائنس کے اندر جہاں سے ریموکی آجاتے اور اگر فی میل ہوگی تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ویجائنہ کے پر یہ کیا کرتے ہیں انڈ کرتا ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے کہ انسان کا جو پیڈنی ہے بین شیپ ہوتا ہے یہاں پہ ڈپریشن سٹرکچر ہوتی ہے جہاں سے بلاڈ ویسن انٹر ہوتی اور لیو ہوتی ہے اسے ہیلس کہتے ہیں اگر ہم اس کی سٹرکچر کو دیکھتے ہیں سیکشن کے لحاظ سے تو آوٹر پورشن کو اڈرینل کارٹیکس اور انڈر کو میڈولا کہتے ہیں انڈر پورشن کے اندر پیرامیڈز ہوتے ہیں جو کون شیپ ہوتے ہیں اور پیرامیڈ انٹر ہوتے ہیں کیوٹی کے اندر جسے ہم پیلویک کہتے ہیں اس کے بعد سٹرکچرال یونٹ نیفرون ہے نیفرون جو ہوتا ہے اگر ہم اس کی سٹرکچر کو دیکھتے ہیں جس میں بومن کیپسول ہوتا ہے کپ شیپ سٹرکچر گلومیرو لس بومن کیپسول کے اندر نیٹ ورک آف کپیلریز ہوتا ہے جو پوریس ہوتا ہے اس کے بعد پراکسیمل کنویلیٹیٹ ابیوز ہوتی ہے جہاں پہ ری ایبزارپشن آف وارٹر سارٹ گلوکوز ہوتا ہے لوپ آف ہینلی ہے اس کے بعد دیسٹل کنویلیٹٹ ابیوز ہے پولیکٹن ڈاک اور اس کے بعد پیریٹیوبیلر کپیلریز جو پراکسیمل یا دیسٹل کنویلیٹٹ ابیوز کے اندر کپیلریز موجود ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پیریٹیوبیلر کپیلریز اور جو لوپ آف ہینلیک اوپر یہاں پہ کیا ہوتی ہیں کپیلریز کا نیٹ ورک موجود ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ویسا ریکٹا کہتے ہیں کڈنی کے دو کام ہیں یورائن فارمیشن آسمو ریگولیشن یورائن فارمیشن تین سپر کنسیسٹ ہوتی ہے فیلٹریشن ری آبزارچن اینڈ سیکریشن تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پروسس آ جائیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے کڈنی کو پڑھا اور اس کے بعد نیفرون کی سٹکچر اور یورائن فارمیشن کے بارے میں تھانک ٹیو